بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنجیر کا درفت کافی بڑا ہو چکا ہے اور بڑے مزے کہ اس پر ہنجیر بھی لگ چکی ہے میں آپ کا دکھاتی ہے یہ دیکھیں کتی بیاری لگ رہی ہیں نا کافی ساری لگی ہیں اس پر اور آپ کو میں ایک اور چیز دکھاؤں کہ میں نے کافی سارے ٹماٹر بھی لگائے ہوئے ہیں اور ان پر ٹماٹر بھی آ چکے ہیں یہ یہ دیکھیں کتے زبردست ٹماٹر لگے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں کہ یہ دیکھیں میں نے ان کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے کیونکہ یہ نیچے گر جاتے ہیں زمین پر تو خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے پودے پہلے وراغ میں آپ نے دیکھیں کہ آپ کافی بڑے ہو چکے ہیں پول آپ کافی آئے ہیں اور ختم بھی ہو چکے ہیں ابھی لگ بھی رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس ٹائم بس میں ان میں پانی دیتی ہوں اور ان کا خیال کرتی ہوں اور انجوائے کرتی ہوں ابھی تو کافی سارے پودے سردیوں کی وجہ سے کچھ کم بھی ہوئے ہیں یہ میرے فرانٹ والا لون اس میں بھی کافی سارے پودے جو گیندے کے پھول لگے ہوئے تھے اور دوسرے گھٹے وغیرہ کے لگے ہوئے تھے وہ سارے نکال دیں کیونکہ اب گرمیاں آ چکی ہیں تو اب اس میں نئی نئی پنیاں لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو زبردست قسم کا ایک ٹائگر کلاب دکھاتی ہوں یہ میرا فیوریٹ کلاب ہے اب میں نے سارے پودے کو پانی لگا دیا اب انشاءاللہ میں کچھن میں جاؤں گی اور سب سے پہلے کچھن کو نیٹ کروں گے اور اس کے بعد سیری کے لیے تیاری کرنا شروع کر دوں گے کل پہلا روزہ ہے اس کے لیے تیاری سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں دہی بناتی ہوں کیونکہ دہی کے بغیر روزہ بسکل اجھو رہا ہے میں نے فلیم پر پہن رکھتی ہے اور اس میں ملک ڈال دینا ہے اس میں 1.5 لیٹر اب ملک نیم گرم ہو چکا ہے فلیم کو میں نے بند کر دیا اور اب کھٹا لگا لینا ہے اب یہ میں نے پہلے دہی بنائی بھی تھی اس لیے سے 1 ٹیبل سپون کے قریب اتنی بھاڑ کر اسی میں ڈال دینا ہے اب اسی اس طرح سے میکس کرنا اچھی طرح اب میں نے اچھی طرح سے دہی کو ملک میں مکس کر لیے آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ دیکھیں سیری کے لیے ہم جتنے افراد ہوتے ہیں میں شروع سے ہی سب کے لیے الگ الگ کھانے کے لیے اسی طرح سے باؤل میں ڈال دیتی ہوں اور اسی کے لیے اس مٹی کے برطن میں ڈال دیتی ہوں یہ بہت پرانا ہے آپ کو بتا دوں یہ میری مدر اللاک ہے وہ اسی میں ہی دہی بناتی ہے شوک سے اور مجھے بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیشہ مٹی کے برطنوں میں دہی بناو یہ باؤل میں میں اس لیے بناتی ہوں کہ بچے جو ہے اس طرح سے شوک سے کھا لیتے ہیں یہ اس طرح سے کھا لیتے ہیں یہ بہت آسان طریق ہے دہی بنانے کے لیتے ہیں اسے اس طرح سے کھا کر دینا ہے اور اس کے اوپر ٹرے رکھ دیں گے اس کے اوپر اس طرح سے ٹرے رکھ دیں گے لیکن ان دونوں کو بند جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر ہوا نہ لگے پھر بڑے آرام سے یہ دہی بن جائے گی تقریباً چار گھنٹوں میں یہ دہی تیار ہو جاتی ہے سہری کے ٹائم نکالیں گے اس کی لسی تیار کریں گے اور یہ ایک ایک باؤ سب کا اب دہی تیار کرنے کے بعد پراتھوں کے لیے رات کو ہی میں آٹھا گھن کر رکھ دیتی ہوں پوری پراتھا تیار کرنا ہے تو اس کے لیے پھر میں دو پپ میدہ لوں گی پراتھا بنانا ہو یا چپاتی بنانی ہو میں رات کو ہی یہ تیار کر لیتی ہوں تاکہ صبح سہری میں بہت آسان ہی 1 ٹی سپون نمک ڈال دینا ہے اب ایک کپ پانی دینا ہے لیکن آدھا پہلے ڈالیں اور آدھا بار میں 3 ٹی سپون نمک ڈال دینا ہے 3 ٹی سپون ڈال ڈال دینا ہے ڈال 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 اور بہت زبردست پوراٹکلی ٹو تیار ہو گئی ہے اسے آئی لگا کرک کرکر اور 3 minut کے لیے فریج پر رکھ دے پوراٹوں کے ساتھ مرگ چھولے تیار کروں گے لہوری مرگ چھولے سائری میں بہت مزا آتے ہیں اگر چھولے تیار ہوئے ہوئے ہیں اب اسے کیا کرنا ہے ٹوٹے بسپون کے قریب دہی لگا کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے دیسی گھی میں مرگ چھولے تیار کروں گی کیونکہ دیسی گھی میں بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں آپ چاہیں تو آئل میں تیار کر سکتے ہیں اب یہ ملٹ ہو رہے ساتھ ہی اس میں لیسو درہی لگا کر رکھا تھا اب چکن کو اس میں فرائے کرتی رہوں گی جب تک کس کریں گولڈن نوچ ہے گولڈن براؤن کے لیے اب یہ ہاف کیوگ جنجر کی ڈال دینی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ چیزیں فریز کر کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ لیسن کی کیوگ مکس کر لینا ہے اور اسے دو منٹ تک پکنے دینا ہے اور ساتھ ہی جو بوائل کر کے چنے میں نے فریز کی ہوئے تھے انہیں بھی باؤل میں ڈال کر اور پانی ڈال کر رکھ دینا ہے اس کو بتا دوں کہ اس میں لہوری ملوچھولوں میں ٹماٹر تو میں ایک سے نہیں ڈالتی دہ ہی ڈال دیتی ہوں ایک ٹپ کے قریبے لیکن اب دہ ہی اس ٹائن موجود نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی تو اس کو تھوڑی دیر پہلے ہی کھٹا لگا کے رکھا ہے تو اس لیے اس کی جگہ نہیں ہے جو کیوگ میں نے ٹماٹر کے تیار کر کے ایک سرے یہ ڈال دیتے ہیں اس کو اس طرح سے میٹھو لے دینا زیرا پاوڈر ڈال دوں گی ون ٹی سپون دس درہ سا دھنیاں پیسا ہوا ون ٹی سپون ہلڈی پاوڈر ہاف ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر ون ٹی سپون لیمک میں نے اس لیے کم اس میں ایڈ کیا کیونکہ میں اس میں چکن پیو رائے کروں گی اور اس میں ابھی کٹی میرچ کی ایڈ کرنی ہے اس میں یہ ثابت میرپاس لال میچیں سات سے آٹھ اسی طرح سے توڑ کے ڈال دینی ہے موسیقی اچھا یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھا دوں یہ کتنی زبردست دہی تیار ہو چکی ہے تقریباً چار گھنٹے میں نے آپ کو کہا تھا لیکن یہ دو سے تین گھنٹے میں ہی تیار ہو گئی اب اسی میں سے تھوڑی سی نکال کر اس میں دال لیکن موسیقی یہ دیکھیں اسے زبردست دیار ہو گئی ہے ایکچھلی لہوری مرگ چھولوں نے دھلٹی بھی کر دی ہے اب یہ ہاں پر سلم کو بلکہ سلو کر دینا ہے چکی اگر سلو نہیں کریں گے تو پھر اس میں ازتی ہی بننی شروع جاتی ہے احساس سے گھنٹ ہے بوزnelگ اجتے ہیں سے خورتے ہیں بومNG ک vz کس جو απο اے اس میں چکن کیوبyun ڈا لنا ہے پیس shrimp کچھ کھ پکو حال پیس ج П دی فروسٹ ہو چکے ہیں اب اس میں سے پانی کو نکال لینا ہے اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ لاہوری مرک چنوں میں مسور کی دال ایک کپ بوائل کی ہوئی اس میں ڈالتی ہوں لیکن اب اس ٹائم وہ نہیں میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی اس لیے اس میں تھوڑے سے چنوں کو اس طرح سے سپون سے میش کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ شوربہ یا گریوی جو بھی رکھیں گے وہ گھاڑی گھاڑی اور بہت مزے کی تیار ہوئی اب اس میں پانی ڈال دینا ہے دو کپ کے قریب اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور تقریبا 10-15 منٹ کے لیے اسے بلکل سلو فلیم پر پکنے دینا ہے اسے پکتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں تین سے چار ادھر ہری مچھے ڈال دینا ہے گرم مسالہ پاوڈر ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون اور ہر ادھنیا کاٹ کر اس میں ڈال دینا ہے لیچے بہت ہی مزے کے مرگ چھولے تیار ہو چکے ہیں اب اسے سائی پر رکھ دوں گی اور ہلوہ تیار کر لوں گی کیونکہ لچے دار پراتھے کے ساتھ مرگ چھولے اور ہلوہ بہت ہی زیادہ مزے کے لگتا ہے ہلوہ تیار کر لینا ہے میں نے ایک کپ سوجی لیے ملیوں فلیم پر اسے ہلک 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 سا بھون لوں گی اب سوچی کو میں نے بھون لیے اب یہاں پر اس میں دیسے گھی ڈال دینا ہے آدھا کپ پہ کریں ساتھی ہاف کپ چینی پھونے کے بعد اس میں دیر کپ پانی گا دیں پھونے کے بعد اس میں دیر کپ پانی گا دیں پلین کو بھن کر دیں تقریباً دیر کپ پانی گا لائسی اب فلیم کو دوبارہ سے چلا دینا ہے ٹھیک ہے ون پنچ میں نے زلدہ کلر لیا اور اس میں ون ٹی سپون پانی ڈال کر مکس کر کے اور اب یہ اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھی کیوڑا ایسنس ڈال دینا ہے تقریباً 3 ڈرابز کے قریب اگر کیوڑا وارٹر ہے تو پھر اون ٹی سپون تک اس میں ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں ہری الائچی ڈال دینا ہے تین سے چار عدد اور اب ان تینوں چیزوں کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس میں 3 ڈی بل سپون کے قریب ویجیٹیبل آئل ڈال دینا ہے اور مکس کر لینا ہے دیکھیں اب اس میں ہلوے نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا آپ کو خط مسے کر دیا تیار ہو رہا ہے جیسے تیل نکل ہے فریم کو بند کر دیں گے ہزا بزا سال ہلوہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر اس میں تھوڑا سی پستے ڈال دوں گے تقریباً 10 سے 15 در اس طرح کٹے باری کٹے ہوئے 10 سے 15 عدد بادام ڈال دینا ہے پوری پراتھا کے لیے میں نے ہلوہ بہت مزے کا تیار کر لیا اور اب اسے پستہ بادام سے گانش کر لوں گی اور اس کے بعد اسے کور کر کے سائی پر رکھتا ہوں یہ مکھن کی اس طرح سے بیاد کرتے ہیں یہ میں نے کافی دن تقریباً 15 دن میں نے ملائی کٹھی کی ہے فریز کرتی رہی ہیں لیکن آج میں نے صبح سے اسے نکال کر باہی رکھ دیا تھا دی فروسٹ بھی ہو گئی ہے بلکہ یہ گھرم ہو گئی اور اب اسے مکھن نکالنے کا اتنا آسان طریق ہے کہ آپ نے کانٹا لے کر اسے اس طرح سے کرنا ہے ہے آج میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا ہے اسے چھوڑ دینا ہے اسی طرح سے اسی میں پڑا رہے تھوڑی دیر کے بعد تقریباً ٹین منٹس کے بعد اسے مکھن کو الگ کر لیں گے ٹھیک ہے مکھن خود بخود الگ ہو گیا اسے اس طرح سے اس طرح سے 5 سے 6 منٹ میں بٹر بہت ہی مزے گا یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے اور تھنڈے پانی میں رکھا ہوا تھا اس لئے یہ جم بھی چکا ہے اب اسے الگ ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دوں گی بند کر کے فریج میں آپ چاہیں تو اس کا دیسی گھی بھی تیار کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسی طرح سے تیار کر لیں ہے نا یہ بہت آسان ریسی بھی آپ اسی طرح سے جب بھی آپ کو ضرورت ہو مالائی کٹھی کریں اور فریش آب بٹر تیار کر لیں راٹاڈو کو رکھے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے رکھا تو میں نے 30 منٹس کے لئے تھا لیکن حلوہ تیار کرتے ہوئے مرگ چھولے اور بٹر تیار کیے اس لئے کافی ٹائم ہو سر چکا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے گھر میں سہری میں روٹین میں ڈیلی فریش کھانا تیار ہوتا ہے جو بھی کھانا ہو اگر آلو چنہ بھاجی کھانی ہو مرگ چھولے کھانی ہو یا چنہ بھاجی کھانی ہو تو اس طرح کے ڈیلی روٹین میں میں فریش تیار کرتی ہوں تو میں رات کو ہی یہ ساری چیزیں تیار کر لیتی ہوں چاہے رات کے ایک سے دو بج ہیں یہاں تک کہ پراتھے کے لئے بھی میں تیار کر کے رکھ لیتی ہوں صرف سہری کے ٹائم پراتھوں کو بیل کر اور فرائے کر لینا اس طرح سے بہت آسانی رہتی ہے اب ایک پیڑے کو اٹھا کر انگوٹے سے اس طرح سے اس کے کناروں کو پریس کر لینا اور اسے بیل لینا اب بیل لینے کے بعد اس کے سینٹر میں دیسی گھی رکھنا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا میدہ ڈال دینا اور پھر اسے اس طرح سے فولڈ کرتے جانے اب اسے فولڈ کرنے کے بعد ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اور اسے فولڈ کرتے جانے اور ساتھ ساتھ پریس کرتے جانے اس طرح سے اسے بل دے دینا اس طرح سے بہت لچھے دار اور کرسپی پراتھا تیار ہوگا اب پراتھوں کے ساتھ ساتھ دو سیمپل روٹیاں بھی تیار کروں گی کیونکہ جس نے پراتھا نہیں کھانا ہوگا تو وہ سیمپل روٹی کھائیں گے موسیقا پراتھا تیار کرنے کے لئے میں نے فلیم پر پہن رکھا ہے اور اس میں آئل ڈال دیا آئل کو چیک کرنے کے لئے میں نے تھوڑا سا آٹھا ڈال لیا آئل گرم ہو چکے اب اس میں پراتھا ڈالنا ہے اور اسے فرائے کر لینا ہے دونوں سائیڈوں کو اچھا سا گولڈن براؤن اور اس پراتھے کو کرسپی ہونے تک فرائے ہونے دینا ہے یہ بہت لچے دار اور بہت کرسپی پراتھا تیار ہوتا ہے اور خاص کر ہلوے کے ساتھ اور مرک چھولوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اسی طرح سے سارے پراتھے تیار کر لینا ہے مرک چھولے گرم ہو رہے ہیں اور ساتھ میں چائے تیار ہو رہی ہے لسی بھی تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو ٹیبل پر دکھاتی ہوں لیجے بہت ہی مزے کی میں نے سہری تیار کر لیے ہلوہ مرک چھولے لسی پوری پراتھا چپاتھی اور ساتھ میں چائے امید ہے کہ آپ سب نے بھی اپنے گھروں میں بہت ہی مزے کی سہری تیار کر لی ہوگی اس مہینے میں بہت برکت ہوتی ہے ہم سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اس لیے ہر گھر میں بہت ہی مزے کی سہری اور افتاری کی جاتی ہے امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا